ایڈی نے گاندھی پریوار پہ سکنجا قصہ ہوا ہے اور ایڈی کے چکر کاٹ رہے ہیں راہل گاندھی لیکن اب جو سونیا گاندھی ابھی تک بیمار تھی ہسپٹل میں بھرتی تھی ان کو بھی ایڈی کا سمن ملا ہے کیونکہ ہسپٹل سے جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ استثیر بنی ہوئی ہے اور جس بات کو لے کر کے ایک شنکہ جاہر کی گئی تھی کہ کرونا کے بعد ان کے ناک سے خون آیا تھا تو کوئی گمبیر بیماری تو نہیں ہے تو ڈوکٹر نے اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے ایڈی نے سونیا گاندھی جی کو سمن کیا ہے جس کے تحت 23 جون کو اب ان کو ایڈی کے سامنے پرستت ہونا ہوگا کیونکہ ماملہ دو ہزار کروڑ روپے کے گھوٹالے کا ہے ابھی تک راہل گاندھی جی سے جو ایڈی نے پوچھتانچ کی ہے اس میں جو سوتر بتا رہے ہیں وہ یہ کہ راہل گاندھی جی نے کسی بھی جمعہ داری کو لینے سے ابھی تک منع کر دیا ہے انہوں نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے جو ایسوسی ایٹس جنرل لیمٹیڈ نام کی کمپنی تھی جو انیس سو سیتیس میں بنائی گئی تھی جو نیسنل ہیرالٹ اکبار چھاپتی تھی نو جیون ہندی کا اکبار چلتا تھا کومی ایک تا اردو کا اکبار اس کمپنی کا چلتا تھا اس کی کل جو ایسیٹس تھے وہ کمپنی دوہجار آٹھ آتے آتے بند ہو گئی اس کو چلانے کے لیے ایک کمپنی راہل گاندھی نے دوہجار دس میں بنائی ینگ انڈیا لیمٹیڈ جس کے چھتر پرسنٹ شیئر مالک یعنی مالکانہ ادھکار ایک طرح سے راہل گاندھی جی کے پاس ہے اور سونیا گاندھی جی کے پاس ہے دونوں کے پاس اٹیس اٹیس پرسنٹ اس کے شیئر ہے اور باقی کے جو چوبیس پرسنٹ شیئر ہیں موتی لال بورا جو اب دنیا میں نہیں ہے اوسکر فرنانڈی وہ بھی پرانے کانگریسی ہیں اور اب دنیا میں نہیں ہے ان کے نام چوبیس چوبیس پرسنٹ تھے اور جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ جس کے پاس اکی آون پرسنٹ شیئر ہوں وہ ویکٹی اس کمپنی کا مالک ہوتا ہے اب وہ جو دو ہیں جو تھے اس چوبیس پرسنٹ میں بارہ بارہ پرسنٹ وہ موتی لال بورا اور اوسکر فرنانڈیز کے پاس کیول بارہ بارہ پرسنٹ تھے تو کمپنی کے جو چھہتر پرسنٹ شیئر ہیں وہ چھہتر پرسنٹ شیئر ماں بیٹے کے پاس ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ماں بیٹے راہل گاندی سونیا گاندی یہ ینگ انڈیا لیمٹیڈ کمپنی کے مالک ہیں اور ڈائریکٹر بھی ہیں انہوں نے بانمے کروڑ روپیہ دان میں دیا یا ادھار دیا بانمے کروڑ روپیہ انہوں نے ادھار دیا اور اس ادھار کو چکتا نہ کرنے کی اے وجہ میں ایسوسیٹس جنرل کی دو ہزار کروڑ کی پروپرٹی اس کے مالک بن بیٹے اور اسی کی شکایت سبرہ منیم سوامی نے کوٹ کے تھو کی تھی کوٹ میں کی تھی کہ یہ گھوٹالہ ہوا ہے آخر کار ایک کمپنی ہے اور وہ گھاٹے میں چلی گئی اس کمپنی کو گھاٹے میں اُبارنے کے لیے مان لے وہ کسی سے لون لینا پڑا جو کی ینگ انڈیا لیمٹیڈ سے لیا بانمے کروڑ روپیہ لون لیا لون چکتا نہیں کر پایا تو کیا دو ہزار کروڑ کی پروپرٹی ہڑپ لیں گے اس کی نیم یہ ہے کہ وہ جو ایسوسیئٹس جنرل لیمٹیڈ نام کی کمپنی ہے جس کے بھارت میں جگہ جگہ پرائم لوکیشن پر بڑے شہروں میں مہانگروں میں کاریال لے تھے آج اس میں کسی میں مول بن گیا ہے کسی میں کچھ بن گیا ہے اور کل ملا کر دو ہزار کروڑ کی پروپرٹی ہے سبرہ منیم سوامی کہتے ہیں کہ اس پروپرٹی کی نلامی ہونی چاہیے تھی اور نلامی میں کوٹ بیچ میں ہونی چاہیے تھی اور نلامی کے بعد جو ینگ انڈیا لیمٹیڈ نام کی کمپنی نے بان میں کروڑ روپے اس کو لون دیا تھا وہ واپسی ہو جاتا ہے لیکن کانگریس نے کانگریس کو لون دیا پھر کانگریس نے ہی کانگریس سے لون مانگا لون نہیں ملا تو کانگریس نے تیہ کیا کیونکہ سارا کانگریس چلا رہے ہیں ایسوسیئٹس جنرل بھی کانگریس ہی چلا رہے تھے ٹوٹل اور ینگ انڈیا لیمٹیڈ نام کی جو کمپنی ہے جس کے مالک بیسک راہل گاندی اور سونیا گاندی ہے اس کے شیئر ہولڈر جو ہیں باقی لوگ بھی ہیں مالکانہ آدھکار ڈیسیجن لینے کا آدھکار ڈائریکٹر وہ دو ہی بندے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ کانگریس نے کانگریس کو لون دیا کانگریس نے کانگریس کا لون مانگا کانگریس نے کانگریس سے ہی کہا کہ بھئی تم لون نہیں دے پا رہے ہو اس لئے تمہاری جو ساری پروپرٹی ہے وہ میری اور کانگریس نے کانگریس کو پروپرٹی ٹرانسپر کر دی دو ہزار کروڑ کی سبرہ منم سوامی کہتے ہیں کہ یہ گھوٹالہ ہے گھوٹالہ اس میں یہ ہے کہ جو بانمے کروڑ روپیہ ینگ انڈیا لیمٹیڈ نام کی کمپنی نے گھاٹے سے اوبارنے کے لیے اے جے ال کو دیا وہ بانمے کروڑ راہل گاندی سونیا گاندی نے کیسے جھٹائے وہ جھٹائے شیئر کے جریعے تو بھائی وہ شیئر کے جریعے جھٹائے تو اس میں ایک ٹرانجیکشن ایسی بھی ہے جو ایک کروڑ کی ہے اور وہ کلکتہ کی کلکتہ کے پتے پر ریجسٹر جو کمپنی ہے وہ شیل کمپنی کے جریعے یعنی فرجی کمپنی ایکچول میں نہیں ہے یعنی ہو سکتا ہے کوئی دیش بیرودی ایکٹیویٹی کرنے والا ویکٹی چین یا پاکستان سے چلنے والا کوئی سنگٹھن کوئی دو نمبر کا دھندا کرنے والا ویکٹی اس نے ایک کروڑ روپیہ دیا فرجی کمپنی کے نام سے اور ان کو دان دے دیا اس طرح سے انہوں نے پیسہ جھٹایا اور وہ پیسہ انہوں نے اے جی ال کو دیایا تو معاملہ یہ بھی ہے کہ وہ جو ایک کروڑ روپیہ فرجی کمپنی کے جریعے آیا وہ پیسہ کس کا تھا ای ڈی اسی کو جاننا چاہتی ہے کہ آپ کی کمپنی جو ماتر پانچ لاکھ روپے میں کھڑی بنائی گئی ینگ انڈیا لیمٹیڈ سونیا گاندی راول گاندی نے ماتر پانچ لاکھ سے باقی اس کے پاس باند میں لاکھ کہاں سے آگے بھائی کسی تھرڈ پرسن کو دینے کے لیے یہ جاننے کا ادھکار ای ڈی کے پاس ہے وہ سب سے ایسا جانکاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں ای ڈی انکم ٹیکس ان کا کام ہے یا سی بی آئی کہ وہ کہیں بھی کوئی شک کے دائرے میں آتا ہو تو اس سے پوچھتانچ کرتے ہیں پوچھتانچ کے بعد وہ اگر صحیح صحیح بتا رہا ہے ایجنسیاں سنتوشٹ ہو گئی تو کچھ بھی نہیں ہوتا گھر سے واپتی آ جاؤ میرے جیسا ایک نوکری پیشہ آدمی میں نوکری پیشہ ہوں میں نے بھی اپنا ایک مکان بنایا تھا میرے پتاجی نے مجھے چھے لاکھ روپے دیئے تھے گفٹ کے طور پر ان کے پاس پیسے تھے مجھے اس کے لیے بھی نوٹس آیا تھا انکم ٹیک سے اور مجھے وہ بقاعدہ پوری ٹرانجیکشن پورا پیپرز این او سی بھائی کی وہ سب انکم ٹیکس دپارٹمنٹ میں جمع کرانی پڑی تب میرا چھٹکارہ تب ہوا میں نے تو نہیں کہا کہ مجھ سے انکم ٹیکس کیوں پوچھتانچ کر رہا ہے میں تو اماندار آدمی ہوں میں تو نوکری پیشہ ہوں دھرنا پردرشن کرتا انکم ٹیکس آفیس کے بھار ہلا گلہ کرتا میڈیا میں چلاتا دیکھو بھائی عام آدمی کو پریشان کیا جا رہا ہے ایسا ہوتا ہے کیا عام آدمیوں کو اس دیش میں روج لاکھوں لوگوں کو انکم ٹیکس ای ڈی کا نوٹس جاتا ہے اور وہ اس کا جواب مانگتے ہیں جواب دیا جاتا ہے کوئی جیل نہیں جاتا وہ جیل جائے گا جس نے کوئی گھپلا کیا ہوگا روٹین ہے اچھوئی اس دیش میں تو بھبال مچا دیا دلی کی سڑکوں پہ کانگریسی اتر گئے دیش کے جگہ جگہ حصوں میں آگاج نہیں کی گئی دھرنے پردرشن شروع کر دیے ہائے توبہ مچانی شروع کر دی اور دھمکی دینا شروع کر دی ای ڈی کو کہ آپ نے راہل گاندی کے موں میں ہاتھ ڈالا ہے تم کو دیکھ لیں گے چھتیس گڑ کے مکہ منتری کہہ رہے ہیں مطبعہ آپ نے حد کر دی اس دیش میں کیا ایک گاندی پریوار ایسا ہے جو ای ڈی سے اوپر ہے سی بی آئی سے اوپر ہے این آئی اے سے اوپر ہے کہ ان سے کوئی پوچھتانچ کر ہی نہیں سکتا وہ راجہ ہیں کیا اس دیش کے راجہ سے بھی پوچھتانچ ہوتی ہے یہ پرجا تنتر ہے یہ لوگ تنتر ہے اور اس لوگ تنتر میں سب سے پوچھتانچ ہو سکتی ہے اس کے لیے لوکبال ہے اس کے دائرے میں پردھان منتری بھی آتا ہے تو جب پردھان منتری سے پوچھتانچ ہو سکتی ہے اس دیش میں منتریوں سے پوچھتانچ ہو سکتی ہے لالو پرساد یادب جیل میں گئے پی چیدمرم جیل میں گیا جو گھرہ منتری تھے تو پھر بھائی گاندھی پریوار میں ایسا خاص کیا ہے راہل گاندھی کون ہے کہ وہ ایک ایم پی جو کبھی منتری نہیں رہے سونیا گاندھی کون ہے ایک پورو عدیقشہ کارے کاری عدیقشہ تو ایک پارٹی کی عدیقشہ اس لیے حلہ نہیں ہے گاندھی کاندان ہے یہ بسیستہ ہے ان کے خلاف جو کچھ بولے گا وہ لوگوں کو سڑکوں پہ اتار دیں گے ہو سکتا تھا راہل گاندھی جب پبلک حلہ کر رہی تھی تو ان کو کہتے کسی کو آندولن کرنے کی جورت نہیں ہے کوئی سڑکوں پہ حلہ مت کریے آپ واپس جائیے ایڈی پوچھتانچ کرے گی میں اتر دوں گا راہل گاندھی کہتا میں دوشی نہیں ہوں اور میں نردوس ثابت ہو جاؤں گا چنتہ مت کریے کوئی گھوٹا حلہ نہیں کیا ہے آپ لوگ چنتہ بھئی سب سے زیادہ کونفیڈنٹ کون ہوگا راہل گاندھی اور سونیا گاندھی جنہوں نے کوئی کیا ہی گڑ بڑ نہیں جو یہ کانگریسی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا تو کیا جبرجستی ایڈی پکڑ کر کے ان کو جیل میں ڈال دے گی موڈی جی کے کہنے سے اس دیش میں کوئی نیائے پالکہ ہے کے نہیں کانگریس کے پاس تو بڑے بڑے وکیل ہیں چیدم رم صاحب وکیل ہیں پہلے تو قبل سببل بھی تھے بڑے بڑے وکیل ہیں منو چنگ بھی ہیں تو یہ بڑے بڑے وکیل سپریم کورٹ میں جرہ کر سکتے ہیں اگر موڈی سرکار ایک طرفہ کاروائی جبرجستی جھوٹے آروپ لگا کر جیل میں ڈالنے کی کوشش بھی کرے گی ایک دن بھی اگر جیل میں جھوٹ بول کر موڈی جی نے راہل گاندی اور سونیا گاندی کو جیل میں رکھ دیا تو انہی کی بے جتی ہونی ہے کہ جب کوٹ سے یہ آدیش ہوگا کوٹ بتائے گا دنیا کو لکھتے ہیں وہ تو آدیش میں وائرل ہوتا ہے نیٹ پہ پڑا ہوتا ہے کہ یہ جو آروپ لگائے گئے تھے سب پھرجی ہیں اور یہ سب موٹیویڈڈ تھے موڈی جی نے دربھامنا سے لگائے تھے اور راہل گاندی سونیا گاندی نردوز ہے یہ آدیش آئے گا تب حلہ کرتے تو اچھا لگتا میں بھی ساتھ کھڑا ہوتا کہ بھائی موڈی جی نے بڑا عتی اچار کیا اور ایک اتنی بڑی لیڈر کے خلاف جھوٹے آروپ لگائے لیکن آپ پھینسلے کے پہلے اپنا پھینسلہ سنائیں کہ راہل گاندی سونیا گاندی نردوز ہیں اور یہ ایجنسیاں جھوٹی ہیں یہ موڈی جی کی ایجنسی غلط ہیں یہ کون سا کام ہوا بھائی نیائے پالی کا نیائے پالی کا کرتے کرتے آپ نے ستر سال شاشن کیا آپ کا نمبر آیا تو نیائے پالی کا فیل ہو گئی یہ دہری دوگلین راجنیتی اس دیش میں ان کرنے والوں کو پہچھاننے کی ضرورت ہے لیکن اب اتنا جرور ہے کہ راہل گاندی اور سونیا گاندی جو سوتر کہہ رہے ہیں کہ جو گھپلا ہے سبرمینم توامی کہتے ہیں کہ ان کو ہنڈر پرسنٹ جیل جانا پڑے گا اور سمپتی بھی جب تو ہوگی بندے ماترم